اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر یاسین کارڈیک سرجن دل کی بیماری میں سے ایک بیماری ہے رومائٹک ہارڈ ڈیزی اس میں کیا ہوتا ہے اس میں دل کے جو وائلو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ جب وائلو ڈیمیج ہوتے ہیں تو جو خون جانا ہوتا ہے جل سے آگے جسم کے اندر تو وہ پورا خون نہیں جا پاتا یا تو کچھ خون واپس آ جاتا ہے یا اگر دل کا وائلو کھلا ہو جائے تو کچھ خون شریعان سے واپس دل میں آ جاتا ہے اور بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ جو وائلو ہیں وہ نیرو ہو جاتے ہیں تو خون اتنا پورا جائے نہیں پاتا اس سے بھی دل کے جو پتھیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں دل فیل ہونے کے چاند سے ہوتا ہے اور یہ رومائٹک ہارڈ ڈیزیز ہوتی کیوں ہے یہ رومائٹک ہارڈ ڈیزیز کی جو مین میں جا ہے وہ گلے کا انفیکشن ہے جو گلے کا انفیکشن ہوتا ہے لوگ زیادہ ترہوں انٹیبائٹک کھا لیتے ہیں بخار کی گولیاں کھا لیتے ہیں لیکن وہ گلے کا انفیکشن تو ٹھیک ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد ایک دس دن بعد پندرہ دن بعد پھر اس مریض کے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹانگوں میں جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ پھر ان درد کی گولیاں کھاتے رہتے ہیں لیکن ان کو مین وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ جوڑوں کا درد کی گولیاں کھا کے وہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اصل جو ریزن ہوتی ہے وہی انفیکشن ہوتا ہے جو گلے کا انفیکشن وہ جوڑوں میں پہنچ جاتا ہے جوڑوں کا بخار ہونے شروع ہو جاتا ہے جوڑ کر ہونے شروع ہو جاتا ہے اور پھر کچھ ہی عرصے بعد وہی جوڑوں سے جرسیم دل میں پہنچ جاتا ہے جیسے وہ دل کے خاص کا وال میں آکے جرسیم بیٹھ جاتا ہے اور جو دل کے وائل میں ان کو ڈیمیگ کر دیتا ہے تو یہ سب سے مین بڑی ریزن ہے اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے جب بھی گلے کا انفیکشن اور کچھ دن بعد ہفتے بعد دست دن بعد آ کر ٹانگوں میں جوڑوں میں در محسوس ہونا شروع ہو جائے تو اپنے جو ڈاکٹر فیزیشن ہے یا اپنے جو قریبی ڈاکٹر ہیں ان سے یہ چیز ڈیسکس کریں ان کو بتائیں کہ ایک ہفتہ دس دن پہلے ہمیں گلے کا انفیکشن ہوا تھا اور اس کے بعد سے پھر دست دن ہفتہ دس دن دن بعد ہمیں جوڑوں میں دا دھونا شروع ہو گیا یہ اس کے بہترین احتیاط بہترین ہے اگر ایسا نہیں کریں گے تو